جو ہے وہ پناہ میں ہوگا فاظت میں ہوگا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا یعنی کہ لوگوں کو امن کا پیغام جو تھا لوگوں تک پہنچایا قریش تک لیکن قریش جو تھے وہ یہ کچھ بات نہ مان سکے اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی حمد نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکوں کو تین حیثوں میں تقسیم کر دیا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی گروہ جو تھا اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ یعنی کہ جو معمولی سی جنگ ان کے درمیان ہوئی میں قریباً تیرہ لاشے چھوڑ کر بھاگ گئے کہ تیرہ لاشے جب ان کی تیرہ لوگ قتل ہو گئے تو وہ یہ دیکھ کر جلدی سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے یعنی کہ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے کوہ صفحہ یعنی صفحہ کا جو پہاڑ ہے پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے کوہ صفحہ یہ یعنی صفحہ مروہ کے جو دو پہاڑ ہیں جہاں پر لوگ صفحہ مروہ کرتے ہیں جہاں سے آبِ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا